سادھا نان اور روٹی کی قیمت میں اضافے کا معاملہ متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے سادھا روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے ظلہ انتظامیت کو مزید دو روز کی محلت دے دی ہے تفصیلات جانیں گے حسن علی سے جی حسن بتائے گا کیا کہا جا رہا ہے عجب بالکل متحدہ نان روٹی اسوسییشن کی جانب سے سادھا روٹی اور نان کی جو قیمت ہے اس میں اضافے کے حوالے سے آج کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے صدر افتاب گل صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں یہ افتاب بھئی یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے کوئی مذاکرات آپ کے انتظامیاں کے ساتھ ہوئے ہو قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جی حسن بھئی بہت شکریہ حسن میں میں ذاتی طور پہ اخلاقی طور پہ یہ جاتے ہیں کہ لاکڈون کا سسٹم ہے عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے مگر گورنمنٹ نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے تیارٹے کی قیمت بڑھا دی فائن کی قیمت بڑھا دی اور اوپر سے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اب نوٹیفکیشن کی باتیں کی جاری ہیں خدا کے بندو آٹا کس نوٹیفکیشن کے ساتھ تحت بڑھا ہے فائن کس نوٹیفکیشن کے تحت بڑھا ہے یہ غریب تندور والا ہے جس کو آپ ابھی کہتے ہیں جی یہ نوٹیفکیشن ہوگا تو بڑھے گا بارال ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں دن بے دن یہ عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دن بے دن نقصان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج مذاکرات ہیں ڈی سی آفیس میں جا رہا ہوں سر تو انشاءاللہ اگر آج ان کا کوئی حر نکل آیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم نے دو دن بعد قیمتیں بڑھا دیں ہی ہم بالکل مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں کیونکہ ڈیلی بیسیس پہ ہم نقصان کر رہے ہیں دو دن بعد ہم قیمتیں بڑھا دیں گے اس کے بعد اگر گورنمنٹ ہمیں ریلیف دے گی آٹے فائن میں میں ہم باپس آجیں گے جیسے کہ میں ساتھ آفتاب گیل صاحب جو میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کیسے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے دی حسن بھائی بہت شکریہ حسن میں میں ذاتی طور پہ اخلاقی طور پہ یہ جاتے ہیں کہ لاکڈون کا سسٹم ہے عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے مگر گورنمنٹ نے تو کوئی قصہ نہیں چھوڑی انہوں نے تیارٹے کی قیمت بڑھا دی فائن کی قیمت بڑھا دی اور اوپر سے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اب نوٹیفکیشن کی باتیں کی جاری ہیں خدا کے بندو آٹا کس نوٹیفکیشن کے ساتھ تحت بڑھا ہے فائن کس نوٹیفکیشن کے تحت بڑھا ہے یہ غریب تندور والا ہے جس کو آپ ابھی کہتے ہیں یہ نوٹیفکیشن ہوگا تو بڑھے گا بارال ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں دن بے دن یہ عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دن بے دن نقصان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج مذاکرات ہیں ڈی سی آفیس میں جا رہا ہوں سر تو انشاءاللہ اگر آج ان کا کل حر نکل آیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم نے دو دن بعد قیمتیں بڑھا دیں نہیں ہم بالکل مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں کیونکہ ڈیلی بیسیس پہ ہم نقصان کر رہے ہیں دو دن بعد ہم قیمتیں بڑھا دیں گے اس کے بعد اگر گورنمنٹ ہمیں ریلیف دے گی آٹے فائن میں ہم باپس آجیں یہ جیسے کہ میں ساتھ آفتاب گیل صاحب جو میں موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کے ذلعین سزامیہ کے ساتھ آج ان کے مذاکرات ہیں قیمتوں میں اضافے کے والے سے اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور مسائل حل نہ ہوئے سستہ آٹا اور فراہم نہ کیا گیا تندور مالکان کو تو آئندہ دو روز میں سادہ نان اور سادہ روٹی کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے سان علی بہت شکریات کا